تو جعوید صاحب کی انٹری جب آپ کی زندگی میں آئی تو کیسے آئی اور آپ نے ان کے ساتھ کیسے ڈیسائیڈ گیا کولابریٹ کرنا اور کسی وجہ سے اس میں پرابلم آئی تو کیا ریزن تھا پرابلم آنے کا تو یہ جب میں کام کر رہا تھا تو یہ اسسسٹنٹ تھے یہ تو مجھے ان میں ٹیلنٹ دکھا ہنڈر ٹین پرسنٹ اور میں نے کہا کہ وہ صحیح اس کا ہونا بھی چاہیے اب یہ ڈریکٹر بننا چاہتے تھے مگر ان میں ایک رائٹنگ کا ٹیلنٹ تھا تو مجھے بھی ضرورت تھی کسی پارٹنر کی کہ جس کے ساتھ میں بات کر سکوں یہ کر سکوں اس ٹائم پہ یہ میری زندگی میں آئی ہے اب اس کی جو ریلیشنشپ جو تھی جیسے کہ پائلٹ اور کو پائلٹ ساتھ میں کام کرتے ہیں فلائٹ کے اندر یہاں سے اڑے اور دوسری جگہ ہوتے رہے اور آپ نے اپنے گھر چلے گئے ان کی پرائیوٹ زندگی الگ تھی میری الگ تھی all that تو ایسے ہم کوئی دوستی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا مگر کام کرنے میں کبھی ہم نے وہ نہیں کیا کمپرمبائنس نہیں کیا بلکہ کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ چلے گا نہیں یہ چلے گا نہیں یہ چلے گا نہیں یہ چلے گا نہیں یہ سکتا ہے is expected from us مگر اب وہ ان کا کیا دماغ میں تھا ہے یا ان کے کیا دیکھے وہ تو میں نہیں بتا سکتا وہ تو خیر آپ کو ان سے ہی پوچھنا پڑے گا مگر ایک سٹیج پہ آکے جیسے انہوں نے کہا کہ میں الگ ہونا چاہتا ہوں وہ آپ ریپیٹ تھے اس کے لئے نہیں تو مجھے اس وقت معلوم نہیں آپ کو ایک اندازہ آ گیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے یا ہونے والا ہے یا it came to you as sudden یہ اتنا short time میں ہو جائے اس کا expect نہیں کیا تھا did it impact you in your personal life in your professional life انڈسٹری نے کس نظریہ سے اس کو دیکھا انڈسٹری میں بہت سے لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا تو جو باتیں اڑتی ہیں کام یہ کرتا ہے کام وہ کرتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ کام یہ کرتا ہے کام وہ کرتا ہے دونوں ساتھ مل کے کام کرتے تھے اور دونوں کا contribution ہوتا تھا اگر میرا ایک بڑا پروفیشنل تھا اس کے اندر وہ کانٹریبیوشن کہ جو پکچر لے لیے اس کو کر کے دینا ہے complete کر کے دینا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ میرے نیچر میں ہے وہ ان کے نیچر میں نہیں ہے وہ دیکھ لیں گے کل دیکھتے ہیں آج دیکھتے ہیں وال دیکھتے ہیں تو آپ کو personally کتنا effect کیا ہے نہیں مجھے زیادہ effect اس لیے ہوا کہ یہ میں نے ایک partnership بنی تھی بڑے منس سے بنائی تھی اور کام بھی کیا تھا بہت لمبا تھا فرونڈا انہوں نے انہوں نے پیک کیا تو it didn't make sense actually. We should have gone for another five years. At least. You also never suspected that there was an outside influence maybe on Javed sahab. No, you didn't. No, there was no conspiracies. Nothing. So, it is good to live. لوگوں کو خوشی بہت ہوئی. لوگوں کو یہ بڑی سرونگ سی اس میں آگئے تھے ہم اس میں position میں we used to recommend you know یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا but all in the interest of the film. کہیں نہ کہیں جا کے جب یہ split ہوا split ہوتے ہی Javed sahab کے پاس انڈسٹری کافی کام تھا انڈسٹری صاحب چلے گئے گیا تھا وہ سارے کے سارے جو پروڈیسر جو تھے جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے وہ انہر ہی چلے گئے تھے سارے سارے وہاں چلے گئے آپ کے پاس کام نہیں تھا اور نہ ہی آپ کو کام ملا ایک تو تک کہ کام نہیں تھا اس وقت کام جو مل رہا تھا وہ میں نے لینا نہیں چاہتا تھا چاہتا تھا ان کی فیروس خان کی فیلم مجھے کیا ان کے ساتھ میں نے کام کرنے کی کوشش بھی کی جانباز مگر ہاں جانباز ٹائٹل بھی میرا تھا وہ اچھا ان کو دیا تھا اپورچنیٹی فرس ٹیم یہ آئی کہ وہ آئے میرے پاس مہج بٹ اور راجندر کمار اور اس نے کہا بھی مجھ سے مہج بٹنے کہ میں آپ کو پھول وہ دوں گا فریڈم فری انڈ یہ آپ کے ایلیا کے کہانی ہے I will follow you